کافر ہو جاتے ہیں مگر کوئی بھی نماز نے پڑھنے والا آج تک نے بولا نماز فرق نہیں ہے بلکہ نے بولا ہر کوئی بولا میں نے اسے گناہ ہو رہے ہیں اپنے عمل پر ناتی رہنی ہے آپ کسی بھی پکڑ کر پوچھو ہرے بھوئی میرے کوئی خیر میں نے نہیں ہو رہا پڑھنا چاہیے پلتے ہیں نا تو گناہ گار ہے اور گناہ گار کی بخشی چھے پھر یہ رحمت دیس کے لیے گناہ گار کے لیے رحمت ہے گیار بھی کرے تو رحمت ہے جھنڈا اٹھائے تو رحمت ہے یا خوز کہے تو رحمت ہے اگر یہ رحمت مل جائے گی تو تم سے بڑا نمازی ہو جائے گا اس لیے جھنڈا اٹھانے تو نماز بھی چاہ دیکھ رہے ہیں جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے نمازی ہو جائے گا گیار بھی کرتے کرتے نمازی ہو جائے گا یا خوص کہتے کہتے نمازی ہو جائے گا جب خوص کی نظر پڑ جائے گی تو متقیب پریزگار ہو جائے گا یہ بول رہے ہیں انہوں بیٹھ کے نماز نہیں پڑتے تو جائیں کہ بولو جو نماز نہیں پڑتے ہم تو نماز پڑھ کے بیٹھنے ہی چاہتی ہم کو کیا بول رہے ہیں اور نماز پڑھنے ہی چونکہ لوگا اچھا بول رہا ہے نہیں نمازیں پڑھتے جھڑے اٹھاتے نمازیں پڑھتے شراب پی کے جھڑا اٹھا رہے ہیں بولا ٹھیک ہے آپ دعا کیجئے اللہ اس پر ایسی نظر دار خوص کے صدقے میں اس کی شراب چھو جائے نمازی ہو جائے نہیں کیونکہ خوص کے وسیلے سے جو دعا کرتے ہیں اللہ خبول فرماتا ہے تو اس لئے ہمارے پاس گیاری میں کوئی بھی آتا ہو جرسے میں کوئی بھی آتا ہو ہر کوئی آسکتا ہے متقی بھی آسکتا ہے گناہگار بھی آتا ہے متقی آتا ہے تو اس کے درجہ بھلتے ہیں گناہگار آ جاتا ہے تو اس کو رحمت ملکے گناہ مافو جائے نردبی مولانا یہ واقعہ نہیں بھیلنا گوز آدم نے چور کو ولی بنا دیا ہاں ایک مردبہ گوز آدم کے گھر میں چور گوز گیا پورا پوٹلی سمیٹا اب پوٹلی اٹھایا تو دروازہ نہیں دکھا ہندہ ہو گیا پوٹلی لگا دروازہ دکھرا پھر پوٹلی اٹھا گوز آدم ہے گوز آدم یہ رات کا وقت ہے گوز آدم نے کون انہیں ڈر گیا انہیں بولا پہ آپ دیکھ لیتے ہیں مرکو مال کٹا ہی ہوتی ہے فورا گوز آدم کے پلنگ کے نیچے چھو گیا ہوگا جب گوز آدم نے دروازہ کھولا جب گوز آدم نے دروازہ کھولا چند لوگ آئے آ کے ارس کرنے لگئے حضور فلا مقام پہ ابدال کا اتخال ہو گیا ہے دوسرے ابدال کو بٹھانا ہے ان کا طریقہ ہے جب تک کہ دوسروں کو پٹائیں اس کی میت نے اٹھاتے اور غوثِ آدم ولی بنانے والے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے اب کس کو ولی بنا غوثِ آدم کی اجازت پرمیشن کے لیے آئے تو غوثِ آدم ولی تیرات کو غوثِ آدم قائدہ ہے جب تک کہ اس کا خائم کو کام نہ آئے اس کی مہین نے اٹھی تھی آپ کسی کو ولی بنا دیجے بہت سے آدم کو لے ٹھیک ہے میرے پلنگ کی نکچے ہے جب وہ اس کو لے جا کے ولی بنا دیں انہیں بہاں نکل کے کام نے لگا حضور میں تو چھو میرے کو عزیف کا نام بھالا نہیں آتا میں کچھ بھی نہیں ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں چھوڑی کے لیے آیا تھا آیا کھا تھا آیا تھا دیکھئے اگر آپ دودھ کے پیالے میں ہاتھ دالیں تو کیا ملے گا اگر آپ شکر کے تھائے میں ہاتھ دالیں تو ملے گا اگر آپ پھر گروہ کی سائلی میں ہاتھ دالیں تو کیا ملے گا تو پھر اس نے تو ملائت کے گھر میں آن مارا سبحانہ پھر کیا مل گئی ملائت مل گئی مگر غوث کا قبال غوث کی خدرت غوث کا اقتیار دیکھو مرے غوث آدم کا کہ انہیں پڑھا دی pernah کھا کچھ بھی نہیں تھا بناتی ہے تو ولی بناتی ہے جب بہت سے آدم ایک بے پڑے لکھے کو ولی بنا سکتے ہیں اتنا اوچھا درجہ دلاتے دکتے ہیں تو ہم دناگار گیاروی کرے ہم دناگار نماز نہیں پڑ کے جھنڈا اٹھائے ہم دناگار شراب پی کے یا غز بولے تو بہت سے آدم کا یہ اختیار ہے وہ ہماری شراب پی چھڑا سکتے ہیں ہمارے گناہ ماں کرا سکتے ہیں ہم کو بے نمازی سے نمازی بنا کر ہمارے کی بخشی بھی کرنا سکتے ہیں ہمارے کی بخشی بھی کرنا سکتے ہیں ہم آپ کی بات سمجھ میں آئی نا اب یہ جو ہوگا آپ بولتے پھر رہے ہیں جاروی کرتے نماز نہیں پڑتے کرنے دے نمازی ہو جائیں گا یہ لے لیے اور آپ کھڑے لکے چوروستر پہ ہم یہاں صحیح ہے لا نماز پڑنا آپ پڑھیں کون ہے نمازی میرے سامنے لاؤ اس کو نماز بھی پڑھنا سہی نہیں آتا وضو کرنا نہیں آتا اگر اندر کی بات پوچھے تو تہارہ بھی سہی نہیں ہے کہا بڑے بڑے بات تھا اب لوگاں بس بولکے بجرخیدہ ہوتے جا رہے ہیں بجرخیدہ وہ گناہگار سہی لیکن خوش کا چہنے والا ہے تو نمازی پریزگار رات بھر نماز پڑھے گا تو خوش کا دشمن ہے تری نماز کام نہیں آئے گی یہ گناہگار یا خوش کہے گا تو اس کے گناہ معاف کو چاہے گا یہ ہے خوش کے نام میں کمان یہ ہے خوش آدم کی خدرت یہ خوش آدم کا اختیار ہے اس لئے بڑے بڑوں نے پکارا ہے خضور بند نماز کی میں بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے خضور بند نماز کے صدران نے کیا پکارا یا خطب یا خوش آدم یا وزیر اور چندوگی ایک مصرے میں تین مرتبہ یا کہا ہے یا خطب خطب کہہ رہے ہیں یا غوث آدم غوث آدم کہہ رہے ہیں یا بلی روشن دبیر روشن دبیر یعنی غوث آدم وہ ہیں جو دلوں کی بات جانتے ہیں یہ خیدہ بند نماز کا ہے انہیں براہ اللہ جانتا دلوں کی بات ارے پاکوڑے خاموش بھائے تیر کوئی کیا معلوم بند نماز سے لڑھنے بجھا رہا کدھر دکھنے رہنگا اور ہنگ نہیں لوگا دوزقی ہے پورے بند نماز کہہ رہے ہیں غوث آدم کی لوگ کی بات جانتے ہیں غوث آدم کی ولایت ہے غوث آدم خطب ہے بند نماز خود خطب ہے مگر خطب آدم غوث آدم کو مانتے ہیں ایک مسرے میں تو انہوں کو نہیں مانتا ہے یہ شرک ہوتا یا خوث بلنا اب بولے نہیں بولے تو پھر ہم غلام بولنا نہیں بولنا انہیں کون بولنے والا اس لئے میں آپ کو بار بار بوروں اگر ایسا کوئی ملا تو بولنا تو مشرک ہے تیرا باپ مشرک ہے تیرا خاندان مشرک ہے تیرا بیٹھنا جواب دینا ضرور یعنی کرنا ضرور یا خوث کہنا جب بند نماز یا خوث کہتے ہیں تو ہمارے کیا گیا ہم تو بار بار یا خوث کہیں گے اور ہم کو اولیاء اللہ نے یہ بات سکھائی ہے اس لئے دوستو یہ سب بکوا سے ہیں آپ کو گمرا کرنے کے لئے اہد سنیمات کو آج کہا جانا کل میں ایک ہی بنیاد پر ایک ہو انہیں بولنا یا خوث بولنا شرک ہے انہیں بزرگوں کو گالیاں دے رہیں تو کل میں آپ پڑھنا سہی ہوا اس کا ہم کل میں کی بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں کیا بولا انہیں بولا یا خوث شرک ہے ہم بولا یا خوث بولے تو بدت ہوتی ہے تو ایک ہو سکتے ہیں ہم آپ بولو انہیں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ کے بھاوہ کو گالی دیا آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو انہیں کل وہاں پڑھا تو کیا ہم کسی کے کل میکنے ہی دیکھتے کل آدم کی محبت کو دیکھتے آج آپ کو غمرہ کیا جارہا ہے آپ کو غلط صلی اللہ باتیں بیان دی جائے آپ کا ایمان چلے جائیں گے بنیان کلمے کی نہیں ہے یہ دور میں بنیان محبت رسول کی ہے یہ بات کو سمجھئے آپ لو اور ہر کوئی نعرے میں گمت ہو جائیے اپنا ایمان خرابت کے لیے ہم کو کچھ نہیں ہے دنیا میں لے جانا ہے تو ایمان سلامت لے جانا ہے اور غوثی آدم وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں خبر میں بھی کام آتے ہیں حشد میں بھی کام آتے ہیں یہ ہمارے بجرگوں نے سکھایا ہے اس لئے تو عالی حضرت احمد ادانگا فاضل بھرہی نے کیا کہا سارے اختابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اولیاء اللہ کعبے کا تواف کرتے ہیں سارے اختابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرہ ساری دنیا تو کعبے کا تواف کرتی ہے یہ ولی کہہ سکتا ہے کوئی اور غوثی آدم آپ کو ہے کہ کعبہ آپ کا تواف کرتا ہے اور پروانے ہوتے ہیں جو کعبے پہ نسار تو وہ شما ہے پروانہ ہے کعبہ تیرہ یہ عقیدہ لہرنا چاہیے بھائی یہ عقیدہ کلبے کے مجیات پر ایک ہے انہوں ہیں انہیں ماریتا ہم کوئی نہیں مارتا ہم غوث کر رہنا ہمارے ساتھ ہیں کوئی کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ لیتا ہم یا خوث پکاریں گے دھول میں اڑ جائیں گے تم اس لیے آپ یہ ایک بات اپنے کو ہمیشہ کہ تجھ سے در در سے ہے سکھ سکھ بلتے کپتے تجھ سے در تو سے آدم آپ سے در ہے تجھ سے در در سے ہے سکھ سکھ سے ہے مجھ کو نزبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا یہ ڈورہ دار لوگوں کو چہناک مل کے چہناک ملے کے بلواجی کرنے کی چہناکو دالو بیچن ہو جائیں گے غوث کا پتہ دالو ایسا پتہ دالو جھنڈا ہوتا ہوں گیار بھی کرو تجھ سے در در سے ہے سکھ سکھ سے ہے مجھ کو نزبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اس نشانی کے جو سکھیں سکھ کتے اس نشانی کے جو سکھیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سکھیں جو نہیں مارے جاتے حصر تک میری گلے میں رہے پتہ تیرا یہ عقیدہ اپنے دل میں بناو جمع ہو غوث آدم سے عقیدت اور محبت رکھو گیار بھی کرو جھنڈا اٹھاؤ آپ جھنڈا گلی میں اٹھائیے آپ میرے کو بلائیے جلسہ رکھیے میلتوں جواب آپ کو میں بتا تو جھنڈا کیا ہے میں بتا تو گیار بھی کیا ہے آپ دو پیسے میرے کو من دیجی اپنا ایمان سبات لیجائے جھنڈے جاں جاں ہیں آپ اٹھائیے آپ لوگ اور جلسہ رکھیے ماں پر بتاو خوصے آدم کی شان کیا ہے ہمارا عقیدہ کیسا ہمچائیے کرو میں بھی گیار بھی شریع کریے خیر و برکت کریے اس لئے میں دوستو کلیر ملکزی 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 علیہ السلام کے گیارہ جلسے مقنعی مقامات پر مرقل کی ہے آج آپ کی مزید مزید محبتی فتح ضروازہ نے منقل کیے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب جو ہماری جماعت کے محتمد استقبالیہ ہے انہوں نے ہمارے صدر صاحب سے رب پیدا کیا اللہ علیہ وسلم صدر صاحب نے یہاں جلسہ رکھا قیرح میں تو کبھی پبلی کو لے دیتا میں عقیدت کو دیکھنے والا لہذا جلسہ تو آپ کی ہوا ان باپوں کو پیخواب کو پہنچائیے میں افتماع حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کل کا جلسہ ایوان خازی پنچ محلے میں ہے اور آپ کو ادعوات نامہ بھی ہم دے رہے ہیں یہ فیضانِ خوصے آدم دستگیر عظیم و شان بڑے پیمانے پر گیاروی بڑا جلسہ بروز ادوار بانے وارا ادوار پر جو ماہ پر جو ہفتہ ادوار تیس بسمت بروز ادوار صبح گیارہ بجے جامِ مزید افسر کرنے حیدرباد میں بہت بڑا جلسہ ہونا ہے آپ کی دعوت ہے نیاز شریف ہے تشریف لائیے اور بھی علومہ وہاں بیان کرے گے اور اس غریب کا بھی بیان ہوگا اور بھی باتیں وہاں سننے سنانے جنے گے اور یہ جامِ مزید افسر کرنے 35 سال سے پہلا مرکزِ اہلِ سنت الرجمع پہ جہاں سے بدعقیداؤں کو جواب دیا جانا ہے الحمدللہ شہر کے کئی لوگ وہاں آتے ہیں اور اجتماع ہوتا ہے قرآن پاک کی تفصیل ہوتی ہے حدیث سمجھائی جاتی ہے تخریریں ہوتی ہے ہمارا بھی ایمان ملکت ہو جائے اور آپ کا بھی ایمان ملکت ہو جائے دنیا سے کچھ لے جانا نہیں ہے لے جانا ہے ایمان ملکت ہو تو اس لیے یہ گام تجھے مرکزِ اہلِ سنت الرجمع پہ کرتی ہے میں آپ تمام عدرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں صدر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کھڑے ہو جائیے سبا تو سلام کی سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ و سلاللہ سلاللہ علیہ و سلاللہ سلاللہ علیہ و سلاللہ سلاللہ علیہ و سلاللہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ سلواتلہ علیہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ سلاللہ علیہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ ہا احمد ذات پاک سلاللہ یا حبیب یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ دبر نالوں کا صدقہ نازم کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیگ دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ آپ کہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہن شاہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ ہونا مدد میں کچھ تاقیر دشمن ہیں برناو پھین کیجے مدد یا دستگیر گوس اعظم شاہن شہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ علمد بھی اذن اللہ میں ہوں برا پر تیرا ہوں ہوں رسوا پر تیرا ہوں ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرتِ عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بے ازم اللہ لَقَنَا تَخَبَل مِنَا الْفَاتِحَا اللہ حضرتِ ربی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تِعیے صلی اللہ صی اللہ نیو ا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آنے والی منائیات آفات حدث و موزی امراض سے محفوظ فرمائے دشونوں کے شر سے محفوظ رہے مخالفین کے شر سے محفوظ رہے منافقین کے شر سے محفوظ رہے یہود و نصارہ کافر و مشیروں کے شر سے محفوظ رہے ہم سکتا ایمان پر خاتمہ فرمائے قبری کے عذاب سے بچالے دولب کی آگ سے بچالے میزان ابو سرا سے آجانی سے گزار دے حوض اکو سر کے پیالی عطا فرمائے قیامت کی ہولاں کیوں پریشانیوں میں تیرہ ساہر حدث و احمان تیرہ حبیق رسول پا سر صدر کی شفاہ نصیح فرمائے یا اللہ تیرہ حبیق پا کے صدقے میں تیرے محفوظ آدم کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت رو فردو خطا کرنا جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عابروں کی حفاظت فرمائے اسلام کا بول وانا کر دیں اہل سنت الیماد کا بول وانا کر دیں ہم میں جو بیمار ہیں جو قرضوں میں محترام کے خرجے ادا فرمائے جو بے روزگار ہیں جو اچھے روزگان سے لگا دیں جو لڑکے کی شادی بھی شادی کروا دیں علاوہ لڑکے پڑھنا ہیں ان کو کامیانی حقا فرمائے ہمارے گھروں میں خیر و برکر نہ دیں ہم سب کو پنجوکتہ نمازی بنا دیں مسجد کا عادی بنا دیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دیں رسول پاک کی سنتوں پر نماز کرنے والا بنا ہمارے حسینوں کو رسول پاک کی محبت احمدی نہ منا دیں صحابہ اکنام حیرت اعتحار کی محبت اولیاء اللہ مذرگان الدین کی محبت اپنا فرمائے فاتحہ دینے والا درگا جانے والا گیارن کرنے والا بنا بدقیداؤں کے مقابلے میں ہم کو کامیانی حفاظت فرمائے اولیاء اللہ رسول پاک کی گستاقوں کو جواب دینے کا طریقہ اطا فرمائے اور اولیاء اللہ گستاقن رسول اور گستاقن اولیاء کو جواب دینے کا طریقہ دیں اولیاء مقابلے میں ہم کو کامیانی حفاظت فرمائے ہم سب پر رحم فرمائے کرم فرمائے ہم سب قبی فہادت دیں لیں ہم سب قبی فرمائے